قرآن ان ساری باتوں کا ذکر کر رہا ہے کہ کس طرح دشمن پلاننگ کرتا ہے کس طرح دشمن سادش کرتا ہے ہر دور میں انبیاء کے مقابلے میں ہر نبی کے مقابلے میں دشمن نے پلاننگ کیے بہت پلاننگ کیے کس طرح جب وہ جتنا وہ کر سکتا تھا اس نے کیا لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ ظاہر سے بہت ناکام ہو گیا جنگیں لڑی غزوے لڑے ناکام ہو گیا تو وہ اندر آ گیا داخل ہو گیا اب وہ جب داخل ہو گیا تو اس نے اتنی محنت کی اصل دشمن کون ہے شیطان ہے اس نے اپنے کارندوں سے محنت کرائی کہ ممبر رسول پہ ایسے شخص کو بٹھا دو جو وحی کا انکار کرتی یعنی آپ سمجھ نہیں رہے شیطان شیطان وہ ہے جس نے چھ ہزار سال عبادت کی ہے چار ہزار سال روایات کہتی ہے کہ صرف دو رقات نماز پڑی اس نے کتنی عبادت کی اس نے کتنا ریاضت کی ہے کتنا وہ جانتا ہے مجھے اور آپ کو ہمارے عبادت سے واقف ہے وہ ہماری نقائش سے ہماری کمزوریوں سے واقف ہے شیطان کہ اس کو کہاں گرانا ہے تو قوم کو بھی جانتا ہے قوم کو کیسے گرانا ہے اس میں ملتوں کو تباہ کیسے کرنا ہے اس نے اپنے کارندے دنیا میں چھوڑے ہوئے ہیں جو شروع سے یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ تقسیم کرو تاکہ ان پہ حکومت کرنا آسان ہوتا ہے اور یہ اس نے پچھلے کئی سو سالوں سے یہ کیا ہے اب آپ آنکھیں مند کر کے بیٹھ جائیں کہ نہیں نہیں یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے تو پھر آپ سمجھیں نہیں کربلا کو آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں آیا کہ امام حسین آئے کیوں تھے کربلا امام حسین صرف اکسٹ ہجری کے یزید کو گرانے نہیں آئے تھے قیامت تک کے یزیدیت کے نظام کو تباہ کرنے کیلئے آئے تھے اور یہی سے ہوگا ظاہر ہے دنیا کو خوف اسی ممبر سے ہے دنیا کو در اسی ممبر سے ہے کہ یہ حسینیت یہی سے نکلے گی یہی درست دے گا یہی سے ملے گا جو اللہ کے ولی کی طرف دعوت دی جائے گی اور ظاہر ہے اس نے پوری کوشش کر کر آپ دیکھیں یہ اتنا بڑا اس نے جو ڈیزائن کیا ہے یہ آسان تھوڑی ہے یہ جو آج آپ نتائج دیکھ رہے ہیں بہت سارے یہ اس کی بڑی پلاننگ ہے اور اب اس نے جو کربلا میں پلان کیا تھا وہ آسان نہیں تھا وہ کہیں فیرون آیا کہیں نمرود بنا کہیں کارون بنا کہیں پر جو ہو سکتا تھا وہ بنتا آیا بنتا آیا بنتا آیا ہر دفعہ اللہ کا ولی آیا اس نے اس کو ہرا دیا ہر جگہ اللہ کا ولی آیا وہ ایک ایسی وادی میں لے آیا کہ لوگ امن میں آ گئے ہیں عرب کا جاہل زمانہ اس میں رسول کو اپنے بھیج کر لوگوں کو امن کی وادی کی تاوت دی اور اس کے جانے کے بعد بہلحال جو مشکلات اور چیزیں اور فتنے اور سب پر نکلے تو اب کون بچاتا اس پوری نبیوں کی محنت کو کربلا کے میدان میں یہ مسئلہ صرف ایک جگہ کا نہیں تھا عزدان محترم یہاں انبیاء کا وارث تھا وہاں ان سارے شیطانوں کا وارث تھا تب ہی آپ زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ السلام علیکہ یا وارث نوح النبی اللہ یہ انبیاء کا وارث ہے جو کربلا آیا ہے وہ ساری محنتیں جو انبیاء نے کی تھی ان کو کمال تک پہنچانے اور بچانے کے لیے یہ پہنچ آئے کربلا اب ظاہر ہے یہ آسان معاملہ نہیں تھا اللہم صلی اللہ محمد وارث اسی وعدی کو قائم رکھنے کے لیے پروردگار نے اپنے نمائنتوں کو بھیجا ہے کہ اس وعدی کو بچانا ہے اور لوگوں کو دعوت دینی ہے اس وعدی کی طرف